اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے فَسْعَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہلِ علم سے سوال کر لیا کرو اہلِ ذکر سے پوچھ لیا کرو سوال کرنا بڑا اچھا عمل ہے لیکن سوال صرف ضرورت کے وقت اس سوال کو پوچھا جائے جس سے جہالت ختم ہو انسان کے علم میں اضافہ ہو اپنے شعور کو بلند کر کے مسئلے کو سیکھ کر پھر بندہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے سوالات کرتے تھے امت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے علماء سے اہلِ علم سے زی شعور لوگوں سے مشاورت کرے اور جس چیز کا علم نہیں ہے وہ اس شعبے کے ماہر سے جا کر اس کے متعلقہ وہ رائے لے بہت زبردست مفتی بھی ہو جید قسم کا عالم ہو کتاب و سنت پر سیرت پر تصوف پر اس کی پوری دسترس بھی ہو تو پھر بھی اسے حکم ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے اس سے وہ سوال پوچھے اپنی تسلی کرے اور اپنے حفظانِ صحت کے اصولوں کے مطابق وقت گزارے لیکن وہ ضرورت کا بے تکہ نہیں غلط نہیں بیعث کے لیے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ فضائی ان الفاظ کے ساتھ فرمائی ہے جو عبودعو شریف میں موجود ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہالت سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ سوال ہے سوال پوچھو تاکہ تمہاری جہالت دور ہو جائے لیکن اس کے کچھ قائدے کچھ ضابطے کچھ اصول ہیں ہمارے ہاں کچھ عرصے سے یہ رجعان ہوا ہے کہ ابحاص کسرتِ سوالات ایسی باتیں جن کا اس انسان سے جو سوال پوچھ رہا ہے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں بنتا بے مانا اور بے مقصد اور بے محل گفتگو بے موقع باتیں یہ رجعان پکڑتی جاری ہیں سوسائٹی کے اندر ہر شخص کو تجزیہ نگار بنا دیا گیا ہے ہر شخص کو عالم بنا دیا گیا ہے ہر شخص کو ڈاکٹر ڈیکلئر کر دیا گیا ہے ہر بندہ اپنی مرضی کی رائے دے رہا ہے اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ملک تیزی سے غیر مستحکم ہوتا چلا جا رہا ہے بگڑتے بکھرتے ٹوپتے خیالات بہت زیادہ جب باتیں ہونے لگ جاتی ہیں بہت زیادہ جب بحثیں ہونے لگ جاتی ہیں تو وہ نفرتوں کو جنم دیتی ہیں وہ عذیت کا باعث بنتی ہے قرآن مجید فرقان حمید آپ دیکھئے تو سورہ بقرہ میں سے جو آیا کریمہ میں نے آج تلاوت کی ہے خطبے میں اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم میرے نبی پاک علیہ السلام سے بھی اسی طرح ہی سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے ان سے کیے تھے جس طرح پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا تم بھی میرے رسول سے اسی طرح سوال کرنے کا ارادہ رکھتے ہو کبھی بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ ہمیں پتھر سے پانی نکال کے دیا جائے کبھی کہا کہ ہمیں کھانا منو سلوہ دیا جائے کبھی کہا کہ ہم اس وقت مانیں گے جب رب کو اعلانیہ دیکھ لیں گے کیا تم میرے رسول سے بھی اسی طرح ہی سوال جواب کرنا چاہتے ہو ضرورت کے لیے سوال ضرور کریں یہ پہلا ہی سپارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے ایک شخص نے اپنے قزن کو اپنے چچا کے بیٹے کو چچا ذات کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی کیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا آپ اس کو دیکھ لیں یہ آیت نمبر سر سر سے شروع ہو رہا ہے اب وہ چونکہ زبا کرنا نہیں چاہ رہا تھا اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں وہ زبا چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا اس کو تو یوٹ کے بتا دے گا تو اس نے جواب کیا دیا کہا لُو اتتتخیزونا حضوا یعنی لگا آپ میرے ساتھ مزاق کرتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں ہر وقت مزاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے کن کا ہے حضرت موسیٰ نے کہا ہے قرآن پاک ہے ہر وقت مزاق کرتے رہنا خوشت بھی اور چیز ہے مسکراتے رہنا لیکن کسی کا مزاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے جاہلوں کا جب کہانے زبا کرنی ہے تو آپ ذرا دیکھئے کرنا نہیں نا چاہ رہے کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کس طرح کی ہو ارادہ نہیں نا زبا کرنے آپ دعا کریں فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائیں نہ بوڑی ہو نہ زیادہ بچیا ہو عوانم بین ذالک ان کے درمیان ہو یعنی جوان گائیں ہو ففعلو ما تو امرون کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کالو دعو لنا ربکا یبیل لنا ما لونوہا لو اگلی بات سن لو کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو رنگ بتائیں کس طرح کا ہو کالا انہو یکولو انہا بکرتن سفرا فرمایا رب فرماتا ہے کہ سفرا رنگ کی ہو یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو کہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائیں زبا کرو فاکع اللونوہا تسرن ناظرین اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائیں اس طرح کی گائیں زبا کرو لو اتنی باتیں بتا دی کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی زبا کرنی چاہیے وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُخْتَدُونَ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قَالَ إِنَّهُ يَكُولُوا اِنَّهَا بَقَرَتُ اللَّهُ لَا ظُلُولُ اُن تُسِیرُ الْأَرْضِ گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو بیل کو لوگ لگاتے تھے جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو ولا تسکل حرص اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو نہ کھیت چلانے حال چلانے میں لگائی گئی ہو اور وہ جو کمہ ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئیں اب سوال ختم ہو گئے نا کہنے لگے اب آپ بات فَزَبَحُوْحَا انہوں نے زیبہ کر دی وما قادو يفعلون پر ایسا کرتے نظر آتے لگتا نہیں تھا کریں گے زیبہ پر زیبہ اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی گائیں کی بچی بچیا ویڑی اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا کہا یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا بچہ بالک ہو گیا اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رو کے پاس رکھوائی جائیں نہ ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی جا جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی واللہ خیر الرازقین جب رب بندوبست کرے جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے وہ گائے آ گئی اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لائیا ماں سے آ کے کہا کہ امان یہ تو اللہ نے فضل کر دیا ماں کہنے لگے پتر حالات ہمارے خراب ہیں منڈی میں لے جا اسے بیچ دے لیکن سودہ میری مرضی کے بغیر تیع نہ کرنا کس کی مرضی کے بغیر کس کی امان کی مرضی اوہ سنو یار تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیئے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے لوگوں نے بڑا کچھ کہا پر جو ماں کی مرضی پہ لگیں نکام نہیں ہوتے زندگی میں یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا اس کی قیمت کتنی تھی گائیں کی بڑی مہنگی تھی پر تین دینار کی تھی منڈی میں لے گیا تین دینار اس کی قیمت لگ گئی تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودہ نہ کرنا اب بچے تو نہیں نا مانتے امان کو کیا پتا بار بزنس کیا ہے لین دین کیا ہے پر ماں نے کہا تھا میری مرضی بندہ دے رہا ہے اسے تین دینار اس نے کہا جی میں نے تیہ تب کرنا ہے ڈان تب کرنا ہے پہلے امان سے پوچھنا ہے گھر جا کے امان سے پوچھا امان کہنے لگی دے دے واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں چھے دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے ماں سے نہیں پوچھنا اس نے کہا تو بارہ بھی دے ڈانتہ بھی ہونا ہے جب امان نے کہنا ہے وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی واپس اپنی والدہ کے پاس گئے کہنے لگے امان سمجھ نہیں آتی تین دینار کی گائیں بندہ بارہ میں خریدنے کو تیار ہے شرط لگاتا ہے کہ امان سے نہیں پوچھنا تو والدہ کہنے لگے پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون یہ کوئی روحانی معاملہ ہے کوئی غیبی مدد ہے پوچھ اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا تُو نے گائیں بیشنی نہیں اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے تیری ماں بھی نیک ہے رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے ماں باپ نیک ہو نا رزق میں برکت ہو جاتی ہے ماں باپ نیک ہو ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے اسے نہ بیچنا گائے کو تو کیا کریں کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے نہ کر کر کے خود مشکل میں آگئے ہیں اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے کمہ میں پانی نکالنے میں تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو زیادہ بوڑی زیادہ بچی بھی نہ ہو اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہیں اس نے کہا چل پھر میربانی کر بتا میں کتنے کیوں گائیں اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی ہیں اسے کہنا کوئی نہیں ریڈ تو زیادہ کرنے ہی نہیں ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھار دیں اس کی کھلڑی بھار دیں اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے 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 پہنچ گئے کہا جناب گائیں تین دینار کیا چھے لے لو اس نے کہا نا بھئی زبا کروں گا گوشت نکالوں گا جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی اب مجبور تھے کیا کرتے ابن کسیر حدیث لائے ہیں امام سیوتی نے در منصور میں بھی لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانو اور اسے دل کی تختی پہ لکھو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہیں اب ان کے لیے چارہ نہیں ہیں اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے مجبوری بن گئی ہے یہی گائے خریدنی ہے یہی لے جانی ہے اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خرید دی زبا کی تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا یہی تو میرا قاتل ہے یہی تو میرا قاتل ہے یہی تو ہے اس نے یہ سارا کام کیا تو زیادہ سوالات کرنا بہت زیادہ سوالات کرنا ہر وقت بحث میں رہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو تین چیزوں سے ہمیشہ بچو بخاری مسلم میں موجود ہے ایک تو فرمایا کسرت کیلو کال سے بچو زیادہ بیسے نہ کرو اور دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا مال کو زیادہ کرنے سے بچو اور تیسرا فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو زیادہ سوال نہ کیا کرو ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حاج فرض ہے ایک صاحب نے اٹھ کے پوچھا حضور ہر سال حضور خموش ہو گئے پھر پوچھا حضور ہر سال سرکار خموش ہو گئے تیسری بر پھر پوچھا حضور ہر سال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو میرے موہ سے نکل جاتا نا ہر سال فرض ہے تو رب نے ہر سال فرض کر دینا تھا تمہارے لئے مشکل ہوتی اور فرمایا جس چیز کے لئے میں میں تمہیں حکم دوں وہ کر دیا کرو اور جس چیز میں میں تمہیں آزاد کر دوں اس میں آزاد ہو جایا کرو زیادہ باروچیوں میں نہ جایا کرو جن لوگوں نے بھی باریک من کے چیزیں ڈسکس کرنی چاہیی نا علج گئے تنگ آ گئے اور جو کسی ایک دروازے کے فقیر تھے ایک دروازے کے فقیر تھے ایک دروازے کے فقیر تھے کسی ایک راہ سے خیرات لیتے تھے زیادہ علجاؤ نہیں پیدا کیا ہو دوں میں کہہ چکا ہوں علم حاصل کرنے کے لئے سوال ضرور کریں لیکن بیعث کے لئے اور علجاؤ پیدا کرنے کے لئے نہیں سے نہیں راہ تلاش کرنے کے لئے یہ بات درست نہیں ہے بلکہ بخاری مسلم میں ایک عدیس ہے جس کو پڑھ کے انسان بار بار سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارشاد فرماتے ہیں ہم سب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے بخاری مسلم میں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے حضور کی عادت مبارکہ تھی جہاں موقع آیا حضور بیٹھ گئے حضور زمین پہ جلوہ فراز تھے صحابہ اکرام نے سوال پوچھنے شروع کیے سوال پوچھنے شروع کیے یہ بھی بتائیں یہ بھی بتائیں کچھ نوجوان تھے انہوں نے کچھ سوالات شروع کیے انہوں نے بہت زیادہ سوالات کیے کسرت سے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سوالات جب زیادہ سوال ہو گئے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نامیمبر پہ بیٹھ گئے فرمایا پوچھو جو تمہارا جی چاہتا ہے میں بتاؤں گا پوچھو کرو سوال کرو ایک شخص نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے فرمایا حضافہ دو لوگ اور اٹھے یا رسول اللہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں ہمارا باپ فرمایا تمہارا باپ وہی ہے جس کی طرف تم منصوب ہو اسی باپ کی جائز اولاد ہو ایک بندہ اور اٹھا اس کا لہجہ بھی کچھ اس طرح کا تھا کہنے لگا حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں کئی دفعہ نا چیزیں راز میں رہیں تو وہ ٹھیک رہتی ہیں لیکن جن کو راز کھولنے کا شوق ہو ان کے اپنے بھی کھول جائے گرتے ان کے کھول جاتے ہیں پھر وہ تکلیف میں آتے ہیں یاد رکھیں حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں حضرت اینس بن مالی کہتے ہیں کریم بولے مور لگنے لگی ہم کاپنے لگے حضور نے فرمایا تو جہنم میں جائے گا دوزگی ہے تو بس جب وہ سناٹا چھا گیا اب ڈر تھا کہ کچھ اور باتیں نہ یہ کسرتی سوالات کی وجہ سے حضور نراض ہو گئے کہتے ہیں فٹا فٹ حضرت عمر اٹھے فٹا فٹ اور کوئی معافی نہیں مانگی کوئی بات نہیں کی جناب عمر تھے نا آئے عمر تیرے جملوں پہ مر جاؤں ان راہوں پہ قربان جہاں سے عمر چلتے تھے ہر حکمران تیری بات کرتا ہے پر عمر تیرے ایک ایک فیصلے پہ میری اولادیں قربان ایسا بھی شخص کوئی پلٹ کے دنیا میں آئے گا جیسا خطاب کے گھار عمر پیدا ہوا حضرت فاروقی آدم اٹھے یوں ہاتھ باندے رو پڑے کہنے لگے نہ حضور نہ ردید باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بسیدنا و مولانا محمدن نبیم و رسولہ حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے سونے ہم بڑے راضی ہیں کہ دین ہمارا اسلام ہے یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی بنا کے دے جائے حضور بڑے یوں ہاتھ باندے نہ ساڑا بولے یا چولے یا معاف کریں غلطی ہو گئی حضور جوانوں سے نہیں ایسا حضور نہ اس سے زیادہ کوئی پردہ نہ کھول جائے رضی تو باللہ ربہ و بالاسلام دینا و بے سیدنا و مولانا محمدن نبیم و رسولہ وہ ضرورت کے لئے سوال ضرور پوچھا جائے غضور پسند کرتے تھے لیکن بحث میں اُلَج جانا ہر وقت دین کو تختہِ مشک بنا لینا ہر وقت میرا دل تڑپتا ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ میرے نبی پاک کا دین ہے کیا یہ صرف دنیا میں بحث کے لئے آیا ہے جس کو چار لفظ آئے اس نے میرے حضور کے دین کو ذریعہِ بحث بنا لیا صبح بھی بحثیں شام بھی بحثیں کریم محبوب علیہ السلام نے جو طائف میں روڑے کھائے تھے وہ اس لئے کیوں امت بیٹھ کے بحثیں کریں اس لئے امامِ علی مقام نے سارا گھرانہ کربلا میں دے دیا کہ تم بحثیں کرو عمل کب کریں گے کرو بحث صبح بھی کرو ہر بندہ کرے مولوی بھی کرے مفتی بھی کرے مناظر بھی کرے او چلو علماء تو کبھی علیہِ قلمة الحق کے لئے کوئی گفتگو کر بلیں ہر چوک چراہے میں بحث ہر جگہ مناظرہ خدا رہا بلا ضرورت تو چھوڑ دیں بلا وجہ تو چھوڑ دیں کبھی تو مان کر چلنے کا مزاج بنا لیں کبھی تو قبول کر لیں یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وَبِالإسلامِ دینا وَبِسَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نوازی ہو جائے حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جا اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے عمر بیٹھ جانا رب تیرے اوپر رحم فرمائے اور پھر فرمایا عمر یہ رب نے تجھے یہ توفیق دی ہے یہ تجھے توفیق ملی ہے تو اتنی زیادہ بیسیں میں کبھی کبھی کچھ سوالوں کے جواب دینے کو جی نہیں نہ چاہتا آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ پتہ ہے حضور کے ایک عظیم سیابی کے بارے میں کر رہے ہیں آپ ان پر بیس کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو تختہ مشک بنانا چاہتے ہیں جی نہیں کرتا وہ ہستی انچی ہے نہ بھئی نہ دل نہیں مانتا خیال نہیں پیدا ہوتا ہم تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جو حضور کی ازواج کا اور چاروں بیٹیوں کا نام لیتے تھے تو وضو کر کے لیتے تھے وہ تو باتیں کرتے تھے تو ڈر ڈر کے کرتے تھے کہتے تھے توبہ 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 ہم کہاں اور وہ لوگ کہاں لیکن آج ہر آدمی کو بحث کا شوق آیا ہے ہر شخص ہے جو کہتا ہے مجھے بھی تین باتیں آتی ہیں میں بھی تھوڑا سا مفتی ہوں میری بھی سن لو اپنی زندگی میں اتنا دروازہ بحث کا نہ کھولیں اتنا الجاؤ نہ پیدا کریں اور ایسے بے جالا یعنی اور بے مقصد سوالات سے اپنے آپ کو بچائیں جن میں انسان پڑھے تو اس کے لیے الجاؤ بڑھ جائے بعض سوالات ایسے بھی حضور سے کیے گئے کہ سرکار نے ان پر سخت نرازگی کا اظہار فرمایا فرمایا اس سوال کی کیا حاجت تو میں آپ سے گزارش کروں گا سیکھنے کے لیے مسئلہ ضرور پوچھیں سیکھنے کے لیے اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا قبر میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا لیکن صبح شام بیعث ہوتی ہے اس پہ ہمارا کوئی اس مسئلے میں لینا دینا نہیں لیکن ہم بیعث کرنے کو گنج شکر داتا لی حجویری اور ان مشایخ اور ان بزرگوں کی اس دھرتی پر فضل فرمائے اور اس وطن کو اللہ قیامت کی صبح تاکہ بات فرمائے آخر دعویٰ